کیوں میں ہکتی ہے زمانے میں پاون آج کے دن بہت بیرونی نتیجہ مسئلہ ساری بیش کر رہے لفظیں کیوں میں ہکتی ہے کیوں میں ہکتی ہے زمانے میں پاون آج کے دن ہاں بھائی کیوں میں ہکتی ہے زمانے میں پاون آج کے دن کیوں میں ہے کتی ہے زمانے میں پول آج کتی کیا زمین پر اتر آئے ہے حسن آج کتی بہت 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 ب آج کے دل کیوں مہکتی ہے زمانے اچھا بھائی چونکہ شیر جس خوبصورتی نا تسی قبول کر رہے ہو اور لطفہ نو دوریون منو شک دی کوئی گنجائش نہیں میں قطن مناسب نہیں سمجھا کہ ہر گلدی لمبی تے چوڑی وضاحت کر رہے ہو شیر دی زبان نہ توڑے نہ ہم کلام رہنا چاہنا دو جملے شیر تک پہنچان واسطے پھر شیر حفظ کر رہے ہیں اے حاسد دیڑے ہیں نا جنابی رسالت مابلے حاسد ہمیشہ اتانہ دے دے رہے میرے بچے انہوں بھی گل جا رہے ہر روز دور آئی جان دی یہ مجال سے کہ آخدہ تے دعویٰ تے ہے کہ میں اللہ دا رسولہ نبیہ لیکن اولاد نرینہ دو بھی محروم ہیں اے تانے دے دے رہے آتر ہمر دے تانے جس نے اردو جاک رہے ہیں اب تر تو تولو رکھنا توجہ رکھنا جنابی حسن دی آمد دنال کیلی تبدیلی پیدا ہوئی ہے ہم بھائی مرسل حق کے لیے اب کوئی تانے نہ رہے بہت بھی Ramsme بہت 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 دو بائی اس نے بچ Jerry girl میں تہری دکھوں چاہنا چاہنا اور جس وقت wanderingercons کرنا چاہنا خبردار کرنا چاہنا ہے کافی ہے استعمال بابا جی کافی ہیں دینا میں نے خوبصورتی پہلا کافی ہے استعمال کیتا ہے چوبن دو قسم دی چوبن ہوں دی ہے ایک کنڈا لاک جائے تے چوبن تے دوجہ حسد دی چوبن گھال دی چوبن توجہ رکھنا میرے پاسے ہاں بھائی مرسل حق کے لیے اب کوئی تانے نہ رہے مرسل حق کے لیے اب کوئی تانے نہ رہے مطرب کہنے کے آدھا پہ بہانے نہ رہے مطرب کہنے کے آدھا پہ بہانے نہ رہے بڑھ گئی اور اداوت کی چوبن آج کے دن سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ شیر دویج محاورتہ استعمال ایک خوبصورت مشکل سنت تصور کی تیجان دی ہے ایک محاورہ ہے نا جس طرح سے شاہرن سجانا ہوئے کی ضرورت تو زیادہ بہتر اور خوبصورت اور حسین لگے تیجانے بے اس جگہ نو دلہند ہی طرح سجا دے توجہ میرے پاسے محاورہ نو استعمال کی تے پیارے دوستو اللہ جس وقت جناب فرش زمین تے آئے جناب امام حسن مجتبہ شاہن سائے آمن تے اللہ دی دات پاک جبریل نو ستیا تے سماوی مخلوق واسے کیڑا حکم جاری کی تا جبریل نو مارفت ہاں بھائی بیجنا ہے مجھے آگو چھے رسالت کام کے جاگو جاگو میں کک دولا تو دیکھ بہتانا کانو سبحان اللہ ہاں بھائی بیجنا ہے مجھے آگو چھے رسالت کام کے بیجنا ہے مجھے آگو چھے رسالت کام کے اپنی پلکوں سے کرو چاف مدینے کی زمین اپنی پلکوں سے کرو چاف مدینے کی زمین ساری دھرت کو بنا ڈالو دلھن آج کے دن اپنی پلکوں سے بنا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھائی دو لفظ تیسرہ دیا آخری شہد پیش کر رہے ہوں تو آجی سمات بھی بہت اچھی ہے میں سجد ادرباد جو محسوس کر رہے ہوں بیان کر رہے ہوں بہت خوبصورت سمات ہے محلہ سلامت عباد رکھیں آخری شہد بھی دو لفظ استعمال کیتے ہیں ایک لفظ بطور کافیہ فبن اگل فب گئی ہے ساج گئی ہے سبحان اللہ ایک فبن دوسرا ایک لفظ ہے دیدنی اندھر بھائی اگل ویکھڑ والی ہے ویکھڑ نہ فلانی جگہ ایک بڑی عمارت بڑی ہے کئی منزلہ بڑی خوبصورت لیکن دیدنی ہے یعنی دیکھن دے کابل ہے ویکھڑ نہ لوسا تا لیکن انجھ نہیں پتا لگ ایک لفظ میں استعمال کیتا ہے دیدنی ہاں بھائی تولیاں بھائیں کہ جو حوران ملک آتے ہیں دیکھنے مولا حسل کی وہ جلک آتے ہیں دیکھنے مولا حسل کی وہ جلک آتے ہیں دیکھنے دہل بھائی مولا حسل بھائی مولا حسل باہ کبھنے مولا حسل کے میل ع� Rs موسیقی موسیقی موسیقی